اللہ تعالیٰ نے نفی کیا اس بات کی کہ اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا اللہ کا یہ وعدہ آجاتا ہے کہ صبح پڑھو گے تو شام تک تمہاری حفاظت ہے یا آپ کے سب سے بڑی تکلیف کہلنے یہ تکلیف ہے کہ آپ اپنا پین دوسرے کو بتا سکتے ہیں محسوس نہیں کرا سکتے اللہ تعالیٰ نے نفی کیا اس بات کی کہ اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے آپ کو یہ ایک سیٹسفیکشن انسان سے مل جائے یار یہ انسان مجھے دھوکہ نہیں دے گا یہ ہر مستے کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی بھائی کو بھائی سے یہ سیٹسفیکشن اگر ہو جائے یار یہ مجھے برے وقت میں نہیں چھوڑے گا تو انسان اس بنان کے اندر ہوتا ہے اسی طریقے سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے میرے ماں باپ میرے پیچھے مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے انہوں نے بولا ہے کہ بیٹا کا کچھ ہو تو بابا آئیں گے تو یہ حمد انسان کو نہ کہاں تک لے کے جاتی ہے آپ کی سوچ یہ دلاسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کرنا انسان میں سب کچھ خود ہوتا ہے سب کچھ ہر انسان کی اپنی کارٹ ہر انسان کی اپنی تکلیف ہر انسان کی اپنے فینینسز ہر انسان کی اپنے جذبات ہر انسان کا اپنا ٹوٹنا ہر انسان کا اپنا بننا ہر انسان اس کا کیور بھی اس کا خود کا ہے اس کا ٹوٹنا بھی اس کا خود کا ہے اور دنیا میں آپ دنیا کے سب سے بڑی تکلیف کہلے یہ تکلیف ہے اب جیب خالی ہوئی تھی تو کیا تکلیف ہوئی تھی بتا سکتے ہیں بہت تکلیف ہوئی تھی لیکن اس کو محسوس نہیں کرا سکتے اس کے انٹینسٹی کو اسی طریقے سے جب تانہ مارا گیا تھا مجھے وہ تکلیف جو میرے کان کے ذریعے میرے سینے کو چیرتے میں لفظ گئے تھے وہ تکلیف بہت تکلیف تھی لیکن میں انگلے کو بیان کر سکتا ہوں محسوس نہیں کرا سکتا یہ ہے فلسفہ دنیا کی تکلیف کا فلسفہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تکلیف کا اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں اللہ اس انٹینسٹی اس تکلیف کو جانتا ہے تو یہ جو بیٹ کے اوپر کسی کا ہونا ہوتا ہے نا ایک تھپ تھپ ہی ہوتی ہے یہ انسان کو کون سے کون لے کے چلے جاتی ہے یہ بزدر کو بہادر بنا دیتی ہے بہادر کو لیڈر بنا دیتی ہے اور لیڈر کو پنکل بنا دیتی ہے صرف ایک تھپ تھپ ہی ہوتی ہے پیچھے سے پیچھے سے ایک سپورٹ ہوتی ہے آپ آج آیت الکرسی پڑھیں آیت الکرسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدے رکھے ہیں اللہ کہتا ہے نا کہ وہ اس نونوں کی حفاظت جو جو آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بڑی جو مخلوقات بنائی ہیں سات آسپان اور سات زمینیں اس کو بنانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے بوجھل نہیں ہوتے مشکل نہیں ہوتی ہمیں اللہ جب یہ بیان کرتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے اللہ اتنی بڑی مخلوقات کی حفاظت کر رہا ہے تو اللہ میری بھی حفاظت کرے گا آیت الکرسی اور یہ جب تم رات میں سونے سے پہلے پڑھو گئے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو جائے گا اعتقاد یقین اندھا یقین جب ایک انسان ہے اب وہ سو جاتا ہے اس اعتقاد کے اوپر کہ اب میرے میں ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے بادے